ہیلو دوستو میں ہوں آئیوز اور میں آئیوز سواغت کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا ایک اور اور پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ترہن پیر آرٹس میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دوستو کہ اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے برٹس کی دیکھوال کیسے کر سکتے ہیں آپ کہیں باہر جا رہے ہیں پھر بھی دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں ارجنٹلی باہر جانا پڑ جاتا ہے اور آپ کے گھر پہ کوئی بھی دانہ پانی آپ کے برٹس کا نہیں کر پاتا ہے یا آپ اکیلے ہوتے یا کبھی کبھی پوری فیملی کو جانا پڑ جاتا ہے سادے وغیرہ میں تو دوستو اس کنڈیسن میں آپ کو کیسا کیا کرنا ہے آپ کو کس کس چیزوں کا یوز کرنا تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ترخن پیر آرٹس کو سسکرائب نہ کیا تو دوستو آپ چینل کو سسکرائب کر کے بیلے آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی جو بھی بیڈیو آپ تب پہنچے سب سے پہلے تو دوستو میں جانے والا ہوں بڑی لی کم سے کم دو سے تین دن میں بڑی لی سے میں لوٹ کر آوں گا اس لیے دوستو مجھے ان کے لیے فیڈر لگانے پڑنا ہے اور میرے گھر پہ کوئی بھی میرے برٹس کا پانی یا دانہ نہیں کر پاتا دوستو کیونکہ میں کسی سے کرواتا نہیں ہوں ایک بار میرے گھر پہ دو تین بجیس اڑا دیئے تھے گھر والے ان تب سے میں نے کروانا بند کر دیا تو دوستو میں آج یوز کرنے والا ہوں فیڈرز کا جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کندن بھائی کے برٹس رکھے ہوئے ہیں تو کندن بھائی کے برٹس کچھ بیمار بھی ہیں اور کچھ ٹھیک بھی ہیں تو دوستو میں نے دو فیڈر لگا دییا ایک وارٹر فیڈر میں میں انٹیوائٹک ملا کے رکھے جا رہا ہوں اور ایک وارٹر فیڈر میں میں لوج موشن کی میڈیسن ملا کے رکھے جانا ہوں دوستو برٹس کوئی سا بھی پیے گا لیکن دونوں کو بینیفٹ ملے گا اگر انٹیوائٹک پیے گا تب بھی بینیفٹ ملے گا اور لوج موشن کی میڈیسن پیے گا تب بھی بینیفٹ ملے گا دوستو دونوں تو برٹس ایک ساتھ نہیں پیے گا دونوں وارٹر فیڈر کے پانی ایک ہی وارٹر فیڈر کا پانی ایک بار پیے گا تو دوستو اس کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا ہمارے برڈز کو تو دوسطو یہ میں لگا کے جاناgovok پانی30 ہو جاتے ہیں اور بیکٹیریاز ہونے کے بعد دوستو جو پانی ہوتا وہ برڈز نقصان دینے لگتا ہے تو دوستو اس لئے میں وارٹر فیٹر لگا کے جارہا ہوں اور دوستو یہ جو وارٹر فیٹر ہے یہ میں اپنی کالونی میں لگا کے جارہا ہوں تاکہ کالونی میں بہت زیادہ گندگی فیلاتے ہیں پانی میں بیٹ بغیرہ آ جاتی ہے جس میں اگر میں یہ والا وارٹر فیٹر لگاؤں گا تو دوستو ہمارے کالونی میں پانی میں بیٹ بغیرہ نہیں گرے گی دوستو یہاں پہ میں نے یہ والے وارٹر فیڈر یوز کریں اور میں کولونی میں یہ والا وارٹر فیڈر یوز کرنے والا ہوں دوستو یہ کافی زیادہ ویٹر لگا مجھے اور دوستو اب آپ یہ سوچ رہا ہوں گے کہ وارٹر فیڈر ملیں گے کا تو دوستو میں وارٹر فیڈر سیل آؤٹ کرتا ہوں اگر آپ کو وارٹر فیڈر چاہیے ہو تو آپ سکین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں کوئی سا بھی وارٹر فیڈر باول وغیرہ کچھ بھی چاہیے ہو آپ کو برس کا مٹیریل جو بھی چاہیے ہو تو میں نے آئیو کم برس مٹیریل کے نام سے کام شروع کیا تو آپ دوستو مجھے سکین پر دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے یہاں ڈیلیوری ہو جائے گی وارٹر فیڈر کی تو دوستو یہ میں نے وارٹر فیڈر لے لیا ہے اور اس میں میں نے پانی رکھ دیا اور یہ میں اپنی کولونی میں رکھنے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ کو وارٹر فیڈر چاہیے ہو تو آپ سکین پر لکھیں نمبر پر مجھے بارٹس اپ کر سکتے ہیں میں آپ کو آپ کی لوکیشن پر سمان پہنچا دوں گا دوستو میرے یہاں سب کچھ ایوی لیبل ہے سارا باول وغیرہ فیڈر وغیرہ فوڈ فیڈر وارٹر فیڈر سب ایوی لیبل ہے تو دوستو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ادھے کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ نیچے کوئی گندگی نہ ہو اور اس میں آرام سے ہمارے برٹس پانی پی لیں گے دو سے تین دین اس میں آرام سے نکال دیں گے اور دوستو یہ جو وارٹر فیڈر ہے اس میں پانی بھی گندہ نہیں ہوگا اور دوستو اب میں اس میں رکھنے والا ہوں ایک اور وارٹر فیڈر کبھی کبھی دوستو ایسا ہوتا ہے کہ وارٹر فیڈر میں سے پانی سب نکل جاتا ہے یا وارٹر فیڈر لیگ بغیرہ کر جاتا ہے اس لیے میں اپنے کولونی میں دو وارٹر فیڈر لاکے جانا ہوں تاکہ ہمارے برٹس کو کسی بھی پرکار کی دکت نہ ہو تو دوستو میں سب سے پہلے یہ یہاں پہ جالی پہ نیچے کی سائٹ اپنا یہ وارٹر فیڈر لگا دیتا ہوں تاکہ میرے برٹس کو کوئی بھی دکت نہ ہو اگر ایک وارٹر فیڈر میں سے پانی بھائی چانس نکل جاتا ہے یا کوئی دکت ہو جاتی ہے تو دوستو یہ دوسرے وارٹر فیڈر سے پانی میرے برٹس پی لیں اور دوستو ساتھی ساتھ یہ دیکھی دونوں میں نے وارٹر فیڈر لگا دیئے اور یہ میں ایک سیڈ فیڈر بھی لگا کے جانا ہوں تاکہ میرے برٹس کا دانہ اگر باؤل میں سے ختم ہو جائے ان کے جو میں دانہ رکھے جانا ہوں بیسے تو ہوگا نہیں تو دوستو اس میں سے آرام سے میرے برٹس کھانے تو میں دو جگہ پانی اپنی کلونی میں اور دو جگہ دانہ رکھے جا رہا ہوں جیسے کہ یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے سیڈ لے لی ہے اور یہ سیڈ میں اپنے کلونی کے اندر رکھ دیتا ہوں اس میں کم سے کم ایک کلو کے آس پاس میں نے سیڈ رکھ دیا اور باقی میں نے ایک فیڈر بھی لگا دیا ہے جس سے اگر بائی چانس بیسے دو دانہ ختم ہوگا نہیں دو تین دن اگر ختم ہو جاتا تو وہ فیڈر سے دانہ کھا لیں تو دوستو یہ میں نے رکھ دیا ہے اور اگر آپ بھی کہیں جا رہے ہو تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے میں نے سیڈ رکھ دیا اور اب میں بے فکر ہو کہ کہیں بھی جا سکتا ہوں اپنی کلونی کو اور کندن بھائی کے برٹس کو چھوڑ کر اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں لب برٹس کے لیے ایک فکر لگا دیا ہے اور لب برٹس کے لیے جو میں نے سیڈ رکھی ہے وہ میں نے لب بلٹس کے لیے سیڈ کی بل اور کی بل نیچے اس میں اس کے کٹورے میں ہے جہاں سے ڈی اور لوپ برٹس کوئی بھی میں نے فیڈر نہیں لگایا اور باقی کبوتر ملا جοڑا نہیں کھا دا تو میں نے کبوتر کو کوئی بھی فیڈر نہیں دیا ہے اور اس وضائے میں نے دانہ پانی لکل دیا ہے اور پانی بھی کندنے ش distant معاملیا نہیں کرتا یا زیادہ کھاتا بھی نہیں ہے اور دوستو اوپر دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی میں نے جو ہے کافی زیادہ دانہ رکھ دیا اور اوپر بھی فیڈر نہیں لگایا دوستو دکت کالونی میں آتے کالونی میں جو برڈز ہوتے ہیں بہت زیادہ دکت کرتے ہیں اور دوستو میں نے اس میں فیڈر سری لگا دی ہیں کیج میں تاکہ دوستو ہمارے برڈز کو پرابلم کریٹ نہ ہو دوستو اگر آپ زیادہ لانگ کریٹ کے لیے کئی باہر جانا تو دوستو تب بھی آپ فیڈرز کا یوز کر سکتے ہیں اپنے کیجز میں اور کالونی میں دوستو آپ کو کالونی میں کرنا تو بہت زیادہ جروری کیونکہ کالونی میں بہت زیادہ گندگی کرتے ہیں ہمارے برڈز دوستو آپ اس ٹائپ سے فیڈرز کا یوز کر سکتا ہے اور اگر آپ کو فیڈرز چاہیے ہو تو دوستو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنا نمبر سکرین پر دے رکھا ہے اور میرے یہاں ساری ایسے سریز ایویلیبل ہے میرے پیجنز کے فیڈر لب برڈز کے فیڈر اور جتنے ہی پیاریٹ سے سب کے فیڈر ایویلیبل ہے اور نیشٹک مٹیریل بھی آپ کو میرے یہاں پہ مل جائیں گے برڈز کی پرچیس بغیرہ بھی آپ کو میرے یہاں ایویلیبل ہو جائیں گے دوستو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پر اور میں آپ کے یہاں پہ جو بھی آپ کا سمان ہوگا میں آپ کے یہاں پہ ڈیلیور کر دوں گا دوستو ڈیلیوری چارج باقی آپ مجھ سے اس نمبر پر بہت سا پہ کانٹیکٹ کریں اور آپ کے یہاں پہ سمان ہو جائے گا تب تک دوستو بھائی بھائی ملتے ہیں نیشٹ ٹاپک اگر دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں سب سے پہلے تب تک دوستو بھائی بھائی تینکیو فور واشنگ